اور سائنس سرکار کے اعلان کے بعد خیبر پختونخا حکومت بھی حرکت میں آگئی اور کیپی حکومت نے کرونا وارث سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو مفت راشن فراہم کرنے کا اعلان کر دیا کیپی حکومت کے فیصلے کے تحت سرکاری کرنٹینہ میں رہنے والے متاثرین کے اہل خانہ کو سبائی حکومت کی جانب سے مفت راشن دیا جائے گا جس میں بیس کلو آٹے کا پیکٹ دس کلو چاول دس کلو چینی پانچ کلو دالیں اور خوشک دودھ شامل ہوگا سبائی مہک میں ریلیف کے جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ کے مطابق متاثرہ مریضوں کے اداد و شمار اکٹھے کر کے راشن کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی اس سے قبل وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز وزیر بلدیار سندھ ناصر حسین شاہ کو ہدایت کی تھی کہ ایران سے واپس آنے والے متاثرین زائرین کے گھروں کا ایڈریس لے کر میڈیا کوریش کے بغیر راشن پہنچایا جائے اور راشن کی یہ فراہمی مریضوں کی صحتیابی تک جاری رکھی جائے مراد علی شاہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ سکھر آئیسولیشن سینٹر میں زیر علاج مریضوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی فکر چھوڑ دیں اور اپنی صحت کی جانب توجہ دیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کے سب ابھی تک are doing fine ایک دو کو تھوڑی زیادہ سمٹمز تھیں لیکن وہ بھی manage ہوئی ہوئی ہیں جو ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا ہے ایسی خطرے کی کوئی بات نہیں کوئی critical یا severe نہیں ہے